اسلام علیکم فرنڈز میدھے آپ سب لوگ خیر یہ سے ہوں گے فرنڈ دنیا بھر میں ہزاروں سپائیڈرز کے اقسام موجود ہیں ان سب میں کومن چیز یہ ہے کہ ان سب کی آٹھ ٹانگیں ہوتی ہیں کیونکہ سپائیڈر کی کچھ اہز سپیشیز بھی موجود ہیں جن کی جسمانی خصوصیات اور ان کی اپنی صلاحیتیں ہمارے جبنوں کو گرانے کی صلاحی رکھتی ہیں جو خوفناک اور حیرت انگیز بھی نظر آ سکتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹوپ ٹین سٹینج سپائیڈرز ان دا ورڈ کے بارے میں بتائیں گے تو اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک زور دیکھیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دوبائے تاکہ ہمارے نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے نمبر ٹین لونگ ہارن سپائیڈر فرنڈ جب ہم سینگ والے جانوروں کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو آتا ہے وہ بکری یا بھینس ہے لیکن ایک مکڑی نہیں جی ہاں فرنڈز یہ ایک سینگ والی مکڑی ہے جو جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والی ایک چھوٹی مخلوق ہے ان کی گزہ کرے مکوڑوں پر مبنی ہوتی ہے جو کہ یہ ویب بنا کر پکڑتے ہیں یہ ویب تقریباً تین فٹ سے زیادہ چوڑا ہو سکتا ہے اور یہ سپائیڈر دس میلی میٹر لمبا ہو سکتا ہے نمبر نائن سٹیم سپائیڈر فرنڈز عام طور پر یہ سپائیڈر نون ٹاکسک ہوتا ہے یعنی یہ گہر زہیرہ سپائیڈر ہے لیکن سب سے حیران کر دینے والی بات اس کی یہ ہے کہ اس کا سر ٹیم کی طرح نظر آتا ہے جس کی وجہ سے اسے ٹیم سپائیڈر کہا جاتا ہے یہ سپائیڈر عام طور پر ٹو پائنٹ سیون ان تک لمبا ہو سکتا ہے یہ سپائیڈر زیادہ تر چائنہ اور ویتنا میں پائے جاتے ہیں اور یہ ڈھلوان پر اپنی سرنگوں کی تمیر کے لیے ڈیلی میٹی ریت یا کئی کا استعمال کرتے ہیں جو سات سے پانہ سینٹی میٹر کے درمیان ہو سکتی ہے فرنڈز جو بھی ہو اس کی سٹیم جیسی شیپ واقعے میں ہی امیزنگ ہے نمبر ایٹ پی گوک سپائیڈر فرنڈز کے رنگین رنگوں کی وجہ سے اسے خوبصورترین اور آکمنٹ سمجھا جاتا ہے پی گوک سپائیڈر اپنے رقص کے لیے متاثر ہے جو کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے یہ سپائیڈر اوشریلیا میں پایا جاتا ہے اور اس کی لمبائی 0.19 انچ ہے اور اس کا بہترین ویئین ہے جو اس کے شکار کو 7.18 دور تک پتہ لگانے کی صلاحی رکھتا ہے جو اس کے سائز کے حساب سے کافی ہے فرنڈز سپائیڈر کا مقصد واضح طور پر اس ریشم کے رنگ سے آتا ہے جو زرد ہے لیکن یہ سورج کی روشنی کے ساتھ ایک دیس نہری چمک میں بدل جاتا ہے یہ سپائیڈر دنیا کے بہت سے گرم خطوں جیسے اوشریلیا ایشیا افریقہ اور امریکہ میں تقسیم کی جانے والی ڈیرسو سے زیادہ سپیشیز پر مشتمل ہے جو اپنی لمبی اور پتلی ٹاغوں کی وجہ سے مشہور ہے اور اس سپائیڈر کی لمبائی صرف 0.2 انچ ہے نمبر سکس میرر سپائیڈر فرنڈز جو کہ ہم چمکدہ چیزوں میں سونے کے بارے میں بات کر رہے ہیں لہٰذا یہ سپائیڈر جو سب سے قیمتی جیوریز میں سے ایک ہو سکتی ہے لیکن یقینا یہ جاننا میں ضروری ہے کہ اس کے بھی آٹ پیر ہوتے ہیں دیہا فرنڈز اس پائیڈر کی لمبائی 0.11 انچ سے 0.15 انچ کے درمیان ہو سکتی ہے یہ بنیادی طور پر اسٹریلیا کے علاقوں میں پایا جاتا ہے اور یہ واقعے میں ہی دیکھنے میں ٹیریفائنگ ہے نمبر 5 بارڈنگ سپائیڈر فرنڈز یہ سپائیڈر تائیوان چین اور جپان میں پایا جاتا ہے جو اس کے بالکل ساتھا ویب کو انڈے کی ایک شکل میں مدد کرنے کے قابل بناتا ہے یہ سپائیڈر ویب کے بیچ میں چھپ جاتا ہے اور یہ پرندوں کو اپنے جال میں پسانے کے لیے ایسا کرتا ہے اس کی وجہ سے انڈے والے پرندے زیادہ سے زیادہ اس میں پھنس جاتے ہیں اور یہ سپائیڈر ان کو اپنے ویب میں پسانے کے لیے کرتا ہے خیر جو بھی ہو یہ سپائیڈر کا انوخہ طریقہ واقعے میں ہی انٹرسنگ ہے نمبر 4 آگر فیس سپائیڈر پرند اس سپائیڈر کا فیس آگری سے ملتا جلتا ہے جس کی وجہ سے اسے آگر فیس سپائیڈر کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کی آنکھیں اور فیس اسے خوفناک سپیشیز میں شامل کرتا ہے یہ سپائیڈر جنوبی امریکہ افریقہ اور ایشیا میں پایا جاتا ہے اور اس سپائیڈر کی لمبائی ایک انج تک لمبی ہو سکتی ہے نمبر 3 ہیپی فیس سپائیڈر فرنڈ یہ سپائیڈر انسانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ سپائیڈر صرف آئیز لینڈ پر مجود ہوتا ہے اور یہ سپائیڈر اکثر مختلف رنگوں اور مختلف انواع میں ہوتے ہیں یہ تقریباً 0.2 انج تک لمبا ہو سکتا ہے اور اس کی ٹانگیں اس کے جسم سے بہت لمبی ہوتی ہیں زہر رنگ کی ظاہری شکل کے اس سپائیڈر کے بارے مسائجدانوں کا خیال ہے کہ یہ اپنے آپ کو شکاری پرندوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے نمبر 2 مروکن فلک فلیک سپائیڈر فرنڈ یہ سپائیڈر ریت کے سہراؤں میں پایا جاتا ہے اور یہ سپائیڈر کی دونڈنے کی سپیڈ 2 میٹر پر سیکنڈ ریکارڈ کی گئی ہے اور جب یہ سپائیڈر آپ کو نظر آئے تو آپ کو اس سے خطرہ محسوس ہونا چاہیے کیونکہ یہ سپائیڈر وینڈ میں سوتا ہے یعنی اس کے اندر زہر مجود ہوتا ہے جو کہ ایک انسان کی جان لینے کے لیے کافی ہے ویسے تو عام طور پر یہ ریت کے اندر گڑھا بنا کر اس کے اندر چھپ جاتے ہیں لیکن جب ان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ریت کے اوپر آ جاتے ہیں خیل جو بھی ہو اس کے دونڈنے کی سپیڈ واقعی میں ہی امیزنگ ہے نمبر 1 وارٹر سپائیڈر فرنڈ یہ وارٹر سپائیڈر پانی کے اندر رہتا ہے یہ سپائیڈر پانی کے اندر پودوں کے تنوں کے درمیان گھنٹی کی شکل کا جالہ بناتا ہے اور اسے اس وقت دیکھا جا سکتا ہے بڑے بلبلے میں رہتا ہے اور رات کو شکار کرتا ہے ایکسپائیڈری ریپورٹ کے مطابق یہ سپائیڈرز 0.3 سے 0.6 انجز تک لمبا ہو سکتا ہے خیل جو بھی ہو اس کا یہ بوبل ٹرپ واقعی میں ہی امیزنگ ہے فرنڈز میں امیت کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ